ہلو نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا ہسٹر دوست کگن دیب آپ کے اپنے فیوی چینل جی ڈی ٹیکیز تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کمارا ٹاپک اور جانتے ہیں کہ کیا خاص ہے آج کمارے ٹاپک ہاں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے جو ہے ایمازون ڈوٹ ان کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو ایمازون پر بیسٹ ہونے والی ہے جی نہیں دوستو ایمازون پر بیسٹ نہیں ہونے والی سب سے پہلے میں آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں ٹاپک ہے دوستو گیمنگ جی ہاں دوستو آج کل بچوں میں ایک نیا ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے پروفیشنل گیمنگ کا کہ گیمنگ کرنی ہے بھائی اچھے خاصے ڈیوائز میں تو اس لیے آج میں آپ کو کچھ ایسے لیپ ٹاپس کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ پروفیشنلی گیمنگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ٹاپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو بینہ کسی دیل کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو اور وہ جانتے ہیں کہ کون کون سے ایسے لیپ ٹاپ ہے جن میں آپ پروفیشنل لیپل کی گیمنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو دیکھیں دوستو ہماری لیسٹ میں جو سب سے پہلے لیپ ٹاپ ہے وہ ہے ایچ پی پویلین گیمنگ 15.6 انچ ایف ایچ ڈی جی ہاں دوستو ایچ پی کی اور سے آنے والا ایک شاندار لیپ ٹاپ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ ہے رائزن 5 4600H جی ہاں دوستو یہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ رائزن 5 کے ساتھ آنے والا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ میرے سے سہمت نہیں ہوں گے اس کی پرائز دے کی کیونکہ اس کی جو پرائز ہے وہ ہے سکسٹی تھاؤزنڈ کے قریب اور کچھ لوگ کہیں گے فلپ کارٹ پہ تو یہ سکسٹی تھاؤزنڈ کے قریب مل رہا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دوں وہ جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا تھرڈ جنیشن والا دیکھیں رائزن 5 وہ آپ کو ملے گا 3500H ٹھیک ہے لیکن ایمازون پہ آپ کو مل رہا ہے رائزن 5 4600H جس میں آپ کو 8GB RAM 1TB کی جو ہے HHD ونڈو 10 پری انشارل مل رہی ہے اور انویڈیا GTX 1650 4GB والا جو گرافک کارڈ وہ بھی آپ کو اس لیپ ٹوپ میں مل رہا ہے باقی دوستو کافی شاندار لیپ ٹوپ ہے آپ پچھرز میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک دو پچھرز اور دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ کو ہائی لائٹنگ فیچر رائزن 5 اور انویڈیا جی فورس GTX 1650 4GB والا جو گرافک کارڈ ہے وہ مل جائے گا اس لیے میرے حساب سے اگر آپ کو پروفیشنل لیبل کی گیمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہ ایک اچھا لیپ ٹوپ ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی لیپ ٹوپ کی اور ہماری لسٹ میں جو اگلی لیپ ٹوپ ہے وہ ہے لینوو آئیڈیا پیڈ گیمنگ 3 جی ہاں دوستو اب آپ اس کی سپیسیفکیشن پر نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے رائزن 5 فورٹی سکس ہنڈر ایچ فیفٹن پوائنٹ سکس انچ فول ایچ ڈی آئی پی ایس گیمنگ لیپ ٹوپ اب آپ اگر اسے کمپیر کریں گے لاسٹ والی لیپ ٹوپ کے ساتھ تو اس کی جو پرائزنگ ہے وہ نیر آباؤٹ سیون تھاؤزنڈ جیدہ ہے اب آپ سوچیں گے کہ سیون تھاؤزنڈ جیدہ ہونے کے بعد اس میں ایکسٹر ہونے کیا مل رہا ہے کیونکہ پرسیسر تو سیم ہی ہے نا دیکھئے رائزن فائیب فورٹی سکس ہنڈر ایچ اور سکرین جو ہے وہ بھی سیم ہے اور ریم جو ہے وہ مل رہی ہے ایٹ جی بی اس میں بھی ایٹ جی بی ہی مل رہی تھی لیکن دوستو جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے جو ہارڈ ڈرائیب کا اس میں آپ کو پانسو بارہ جی بی ایس ایس ڈی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو انویڈیا کا جی ٹی ایکس سولہ پچاس ٹی آئی فور جی بی ڈی ڈی آر سکس گرافک کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا دوستو میں آپ کو بتا دو سولہ پچاس ٹی آئی جو گرافک کارڈ وہ تھوڑا سا نورمل سولہ پچاس جو جی ٹی ایکس ہے اس سے اپٹیمائز کیا گیا ہے اس لیے آپ کو اس میں تھوڑی سی بیٹر پرفورمنس جو ہے وہ مل جائے گی تو اس لیے یہ جو لیپ ٹوپ ہے وہ ہماری لیسٹ میں ہے دوسری نمبر پر اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی لیپ ٹوپ کی ہمارا جو اگلی لیپ ٹوپ ہے وہ کونس ہے دوستو دیکھئے وہ ہے ایچ پی پویلین گیمنگ ڈی کے زیرو ٹو سیون ون ٹی ایکس 15.6 انچز جی ہاں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ جو لیپ ٹوپ ہے وہ بلکل ہی پہلے لیپ ٹوپ کے جیسا ہی ملتا جلتا نجر آ رہا ہے اپ جو ہم نے ایچ پی کا پہلے لیپ ٹوپ بتایا لیکن دوستو سب سے اڈوانس بات جو ہے اس میں وہ ہے 144 ہرٹس کی جو سکرین جی ہاں دوستو اس کے علاوہ اس میں آپ کو کور آئی فائی نائنٹی تھی ہنڈر ایچ جو نائنٹ جنریشن والا پرسیسر ہے کور آئی فائی وہ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ 8 جی بی کی ریم 512 جی بی کا جو ہے وہ ایس ایس ڈی مل جائے گا اور 4 جی بی انویڈیا جی فورس جی ٹی ایک 1650 گرافک کار جو ہے وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا اس کی جو پرائزنگ تو میرے حساب سے اگر آپ اچھا فریم ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اچھی پر فورمیس چاہتے ہیں تو ڈسپلی جو ہے 144 ہرٹس والی وہ آپ کے کافی کام آئے گی گیمنگ کے دوران تو اس لیے ہم نے اس لیپ ٹوپ کو اپنے لسٹ میں رکھا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی لیپ ٹوپ کی اور دیکھیں دوستو اگلا جو ہمارا لیپ ٹوپ ہے وہ ہے ایسر کی اور سے نائٹرو فائیو اب کافی لوگ جو ہے نا وہ میرے سے اگری نہیں کریں گے کہ ایسر کو لیپ ٹوپ کو ہم نے لسٹ میں کیوں رکھا ہے بھئی دیکھیں دوستو اگر ہم پرفورمیس کی بات کریں تو پرفورمیس کے معاملے میں یہ جو لیپ ٹوپ ہے وہ پچھلے تینوں لیپ ٹوپ سے کہیں آگے نکل جاتا ہے اب اب سوچیں گے وہ کیسے دیکھیں اس میں آپ کو ملتا ہے انٹل کور آئی سیون ٹینٹھ جنیشن جی ہاں دوستو اس میں آپ کو آئی سیون ٹینٹھ جنیشن والا پروسیسر مل رہا ہے اور جو سکرین ہے وہ بھی ون فورٹی فور ہرٹس والی ہی مل رہی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو کمبینیشن دیکھیں کتنا بڑی ہے مل رہا ہے آٹھ جی بی کی رہے ہیں ون ٹیرابیٹ کی ہارڈ ڈرائیو اور دوستو چھپنجا جی بھی جو ہے وہ آپ کو ایس ایس ڈی اس میں مل جائے گی اور جو گرافک کارڈ کی بات کریں تو گرافک کارڈ اس میں جی ٹی ایک سولہ پچاس ٹی آئی والا جو گرافک کارڈ وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور جو اس کی پرائز ہے پرائز دوستو تھوڑی سی ہائی ہے وہ ہے سیون ٹی نائن تھوزنڈ کے قریب لیکن اگر آپ پرفورمنس کے حصات سے بات کریں تو اس کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ باقی لیپ ٹوپ سے کافی بڑیا ہے تو دوستو یہ کچھ چار لیپ ٹوپ تھے دیکھئے پہلا والا دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ چار لیپ ٹوپ ہیں جو ہم نے آجم پک کی ہے اپنی لسٹ میں اگر آپ پرفیشنل لیبل کی گیمی کرنا چاہتے ہیں باقی دوستو اس سے بھی کچھ اڈوانس لیپ ٹوپ ہیں اس کے اوبر بھی ہم ایک جلدی ہی ڈیڈی کیٹن ویڈیو بنائیں گے لیکن اس کا جو بجٹ ہے وہ up to 1 لیک ہو جائے گا تو دوستو یہی تھا آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد ویڈیو آپ کو کیسے لگا پلیس کمنٹ کے جریے جیرور بتائیے تو کیسے لگا دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیس اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل جیڈی ٹیکی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے ایک